جیلوں میں ملزموں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو کم کرنے کے لیے حکومت نے ان ملزموں کو زمانتوں کا حق دے دیا ہے جو دو سے تین سال سے جیلوں میں قید ہیں اور ان کے چلان بھی پیش نہیں کیا ہی جا رہے زمانت کے قانون میں ترمیم کے بعد یہ ملزمان سیشن کورٹ میں اپنی دخواستیں دائر کریں گے ملزموں کا کہنا ہے کہ زمانت کے قانون میں ترمیم احسن اقدام ہے یہ جو قانون پاس ہوا ہے یہ بہت ہی اچھا ہوا ہے بہت پرانے پرانے آٹھار دردہ سال سے نجائز لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ جو قانون پاس ہوا ہے اس سے بہت سے غریبوں کی جن کے پیچھے کوئی نہیں آتا ان کی بیل ہوں گی انشاءاللہ بہت سے نجائز بندے جیل میں ہیں اس وقت عدالتوں میں پیشی کے لیے آنے والے ملزموں کے عزیز و قارب کا کہنا ہے کہ زمانت کے قانون میں ترمیم سے کئی سالوں سے قید ملزم رہائی پاسکیں گے جبکہ کچھا کچھ بھری جیلوں میں گنجائش بھی پیدا ہوگی قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ترمیم شدہ قانون کے مطابق عدالت کسی بھی ایسے ملزم کی زمانت دے سکتی ہے جو مسلسل دو سال سے جیل میں رہا ہو یا وہ کسی ایسے کیس میں ملوث نہ ہو جس کی سزا موت ہو قانون کے مطابق ایسی خاتون جس کا کیس نہ چلا ہو اور وہ چھ ماہ سے قید کاٹ رہی ہو عدالت اسے زمانت پر رہا کر سکتی ہے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ جنرل مشرف نے اس قانون کو ختم کر دیا تھا پہلے ایک قانون تھا کہ دو سال تک اگر کسی ملزم کا کیس ختم نہیں ہوتا تو زمانت کا حق اس کو مل جاتا تھا یہ قانون صاحب کا حکومت نے واپس لے لیا تھا اس کے بعد اب نئے قانون لے گیا ہے اس میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ تین سال تک جن ملزمان کو جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور زمانت نہیں ہو رہی وہ اب بطور حق اپنی زمانت کروا سکتے ہیں زمانت کے قانون میں ترمیم کے بعد جیلوں میں تین سال سے قید ملزموں کے عزیز و قارب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے سیشن کورٹ میں بھوکلا سے رابطے شروع کر دی ہیں کیمرامین واجد علی کے ساتھ شاہی نتیق سیٹی فورٹی ٹو سیشن کورٹ